آج چکے اپنے فائٹی لیکچر نمبر سکس کے ساتھ اور لاسٹ ٹائم ہم نے کمپیٹر کے پارٹس اور مین پارٹس کو ڈسکس کیا تھا جس میں ایک تھا ہارڈویر اور دوسرا تھا سوفٹویر ہارڈویر ہم کمپلیٹ کر چکے جس میں ہم نے انپٹ پڑھا آٹوپٹ پڑھا سسٹم بوکس پڑھا سٹوریج ڈیوائسز اور اس کے ٹائپس پڑھے اور لاسٹ لیکچر ہم نے میموری یونٹس پڑھا اور میموری یونٹس کے ساتھ ہارڈویر یہاں پہ ختم ہو جاتے اب نیکس لیکچر یہاں پہ ہوگا سوفٹویر سوفٹویر ہوتے کیا ہیں اور اس کے ٹائپس کون سے کون سے ہوں گے تو انڈیپت ان دونوں کو ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں وٹیس سوفٹویر لیکچر کے ساتھ سمجھتے یہاں پہ سوفٹویر کو سوفٹویر ہوتے کیا ہیں انٹیچیبل پارٹس آف کمپیٹر کمپیٹر کے وہ حصے جو انٹیچیبل ہوں گے اور جن کا کوئی بھی خاص شیپ اور سپیسیفک شیپ نہیں ہوتا اب ایک دفعہ توڑا سا بیک چلتے ہیں لاسٹ لیکم ہم نے ہارڈویر کو پڑھا تھا اور ہارڈویر کی انسائیڈ ہمیں بتایا جا رہا تھا تیچیبل پارٹس آف کمپیٹر اور جن کا ایک خاص شیپ ہوتا جیسے کہ آپ کے پاس ماؤس ہے تو ماؤس کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک خاص شیپ ہوتا تو اگر ماؤس کا شیپ کچھ اس طرح سے آرہا ہے ان فیچر ماؤس کو دیکھو گے تو پاس میں جیسے تھا ماؤس فیچر میں بھی ویسے ہی رہے گا یہ اپنا یہاں پہ سٹرکچر چینج نہیں کرتا انٹیل اگر آپ اسے بریک نہیں کرتے توڑتے نہیں ہو توڑو گے تو یہ کام کا نہیں رہے گا تو اگر ماؤس کا ایک سائز ہوگا تو اسی سائز کے ساتھ وہ ماؤس ہمیشہ رہتا ہے پر سوفٹوئر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا سوفٹوئر انٹیچبل ہوتے سکرین کی انسائیڈ آپ جتنے بھی کام کرتے ہو تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ماؤس یوز کرتے ہو یا تو پھر آپ یوز کرتے ہو کیبورڈ کا کیبورڈ کی انسائیڈ ڈیر سارے بٹنز ہوتے آپ کیبورڈ کا یوز کرتے ہو جتنے بھی آپ کام کرتے ہو وہ سارے سوفٹوئر کے بیس پہ آپ کر رہے ہوتے ہو موبائل یہاں پہ اگر سکرین ٹیچبل ہے موبائل کا تو آپ یہاں پہ ٹچ سکرین کے انسائیڈ اور ٹچ سکرین کے ترو آپ یہاں پہ ایپس وغیرہ کو اور سوفٹوئر وغیرہ کو یوز کر رہے ہوتے ہو تو یوز سکرین کے انسائیڈ اور مونیٹر کے انسائیڈ کمپیٹر کے انسائیڈ جتنے بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہو وہ کس چیز کے بیس پر کرتے ہو سوفٹوئر کے بیس پر سوفٹوئر کو کبھی بھی آپ ٹچ نہیں کر ساتے پلس ان کا کوئی بھی خاص شیپ نہیں ہوتا اب خاص شیپ سے کیا مراد تو اگر آپ ایک سکرین بڑا سا دیکھتے ہو اور اس کی انسائٹ کسی سوفٹوئر کو اوپن کرتے ہو تو اس سکرین کے انسائٹ کچھ اس طرح سے جگہ لے رہا ہوتا ہے اور اگر آپ سیم سوفٹوئر کو کسی چھوٹے سکرین کے انسائٹ اوپن کروگے تو وہ چھوٹے سکرین کے انسائٹ کچھ اس طرح سے جگہ لے رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جگہ زیادہ لے رہا ہے یہاں پہ یہ جگہ کم لے رہا ہے تو اس کا سائز یہاں پہ سکرین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو سکرین کے اکورنگ یہ خود کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے سکرین کے انسائٹ سب سے پہلے آپ کو یہ چھوٹا سا آئیکن دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کلک کرتے ہو تو یہ کچھ اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے اور پورے سکرنگ کے اوپر پھیل جاتا باقی اس کے کورنر پہ جب پوائنٹر لے کے جاؤ گے تو ڈبل ایرو بن جاتی ہیں اور اس ایرو کی طرح آپ یہاں پہ اس کا جو وٹ اور ہائٹ ہوگا اسے کنٹرول کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ کیسے تھے کبھی یہاں پہ سوفٹوئیر اتنا جگہ لے رہا ہوتا ہے کبھی اتنا جگہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا یہاں پہ جو سائز ہے وہ کبھی بھی فکس نہیں رہتا سائز اوپر نیچے چھوٹا بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ چکا ہوگا کمپیٹر کی انسائیڈ جتنے بھی ہم کام کرتے ہو سارے سوفٹوئیر کی طرح کرتے ہیں چاہے موبائل ہو چاہے کمپیٹر ہو جو گیم آپ کلتے ہو جو بھی کام آپ کرتے ہو سکرنگ کے انسائیڈ چاہے آپ میسیجز کرتے ہو چاہے آپ کچھ ٹائپ کرتے ہو ٹیکس ٹائپ کرتے ہو کام کرتے ہو کالکولیشن کرتے ہو ان سب چیزوں کے لئے آپ سوفٹوئیر کا ہی یوز کرتے ہو اب چھوٹا سا اوورویو دیتا چلو سوفٹوئیر کو کیسے بنایا جاتا تو یہاں پہ اوورویو ہم لکھ لیتے ہیں سپیلنگ کے طرف نہیں جانا سب سے پہلے آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج چوز کرنی ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویجز دیر سارے ٹائپس کے ہوتے کوئی بھی ایک پروگرامنگ آپ نے چوز کرنا ہے پر آپ کے کام پہ بھی depend کرتا آپ کس ٹائپ کے سوفٹوئیر کو بنانے جا رہے ہو جیسے پائتن ہوتا ہے پائتن ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ان فیوچر اسی سیم چینل کے اوپر پڑھایا جائے گا جاوا ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ان فیوچر ہم اسے بھی پڑھا رہے ہوں گے اسی سیم چینل کے اوپر جاوا سکریپ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور اس کے علاوہ سی اور سی پلس پلس بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اب آگے آپ ٹائپس پڑھنے جا رہے ہو سوفٹوئیر سسٹم سوفٹوئیر کیا ہوتے ہیں اپلیکیشن سوفٹوئیر کیا ہوتے ہیں تو سسٹم سوفٹوئیر اگر آپ کو بنانا تو آپ یوز کروگے سی اور سی پلس پلس جیسے لینگویجز کا اور اگر آپ اپلیکیشن سوفٹوئیر بنانا چاہتے ہو جو آپ خود یوز کرتے ہو جیسے کالکولیٹر وغیرہ گیم وغیرہ تو ان کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو پائتن جاوہ اور جاوہ سکرپ تو ان لگویجز کے تو ہم یہاں پہ ڈیر سارے سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ مطلب آپ کوڈ کرتے ہو تو اس کوڈ کو ہم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں ایک لائن کوڈ لکھا تو ایک سٹیٹمنٹ ہوا دوسرا لائن کوڈ لکھا دوسرا سٹیٹمنٹ تیسرا لائن آف کوڈ تیسرا سٹیٹمنٹ اس طرح دیر سارے سٹیٹمنٹس مل کر ایک پروگرام کریٹ کر رہے ہوتے تو آپ نے ایک پروگرام لکھا دیر سارے لائن آف کوڈ سے اب اس طرح کے دیر سارے پروگرامز مل کر پھر کریٹ کر لیتے ہیں ایک سوفٹیر اور آگے اور بھی پروسیس ہوتا پر فیلال سمجھ لو کہ ایک لنگویج یہاں پہ ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ اپلیکیشن سوفٹیر بنا رہے ہو پائتن جاوہ اور جاوہ سکرپ سسٹم سوفٹیر بنا رہے ہو تو سی اور سی پلس پلس چوز کرنا ہوتا ہے اور ان میں آپ سٹیٹمنٹس لکھتے ہو سٹیٹمنٹس کو آپ کنورٹ کر لیتے ہو پروگرام میں اور پھر دیر سارے پروگرامز مل کر ایک سوفٹیر کر لیتے ہیں جتنے بھی پروگرام سولوشن کے لیے ہم سکرین کی انسائٹ جتنے بھی چیزیں کر رہے ہوتے جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ان کو ہم سوفٹیر کریں گے اور وہ سارے کام سوفٹیر کے بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں اب ان کے ٹائپس پڑھتے ہیں سوفٹیر ہمیں سمجھ آ چکا انٹیچبل ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی خاص شیپ نہیں ہوتا ان کو بنانے کے لیے پروگرامنگ لیوی چوز کرنا ہوتا ہے پروگرامنگ لیوی جس کی طرح ہم سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں اور سٹیٹمنٹس سے ہم پروگرامز کرتے ہیں اور پھر ایک سوفٹیر تیار ہو جاتا ہے اب ان کے ٹائپس پڑھتے ہیں تو پہلا ٹائپ یہاں پہ آ جاتا ہے سسٹم سوفٹیر اور سسٹم سوفٹیر ہوتا کیا ہے وہ سوفٹیر جو کی فلفل کر رہے ہوتے ہیں جو کی کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس ضروریات کس کے ضروریات سسٹم کے ضروریات وہ سوفٹیر جو سسٹم کے ضروریات کو پورا کرتا ہو ان ٹائپس کے سوفٹیر کو ہم سسٹم سوفٹیر کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگر کوئی موبائل ہو وہ موبائل نہیں چل رہا وہ اون ہی نہیں ہو رہا پر اس کے سارے ہارڈوئر بٹنز وغیرہ سارے چیزیں ٹھیک ہیں پر وہ اوپن ہی نہیں ہو رہا آپ کو یہاں پہ بلینک سکرین دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں اس کے سوفٹوئر اڑ گئے تو آپ کو اس کے انسائٹ سوفٹوئر انسٹال کرنا ہوگا اگر آپ کمپیٹر کو یوز کر رہے ہو کمپیٹر کے انسائٹ آپ کو یہاں پہ ایک بلینک سکرین دیکھ رہا ہے سارے چیزیں اس کے اوکے ہارڈوئر سارے اوکے پر آپ کو ایک بلینک سکرین دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں یہاں پہ نیڈ ہے سسٹم سوفٹوئر کی اور اس کی انسائیڈ آپ کو سسٹم سوفٹوئر انسٹال کرنا ہوگا تاکہ یہ کام کے قابل بنے تو کمپیٹر اور موبائل کو اون کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں سسٹم سوفٹوئر کو تو سب سے پہلے ہارڈوئر کو چلانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے سسٹم سوفٹوئر کی سسٹم سوفٹوئر کا کام ہے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا تو جتنے بھی یہاں پہ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں موبائل کا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کمپیٹر کا لیپ ٹاپ کا اور ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ہم سسٹم سوفٹوئر کا یوز کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور لائن آف دیفنیشن میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہا جاتا اسنشیل آف منیجنگ ہارڈوئر تو ہم یہاں پہ سسٹم سوفٹوئر کی طرح ہارڈوئر کو منیج کر رہے ہوتے ہیں جیسے سکرین کے اوپر آپ کو ایک کرسر دکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو کرسر ہے وہ کرسر کون کریٹ کرتا زیارہ بات ہے سسٹم سوفٹوئر کیبورڈ کی طرح کوئی کی پریس کرنے سے آپ کو وہ سیم کی کا یہاں پہ لیٹر مل جاتا تو وہ کون منیج کر رہا ہوتا ہے زیارہ بات ہے سسٹم سوفٹوئر تو سسٹم سوفٹوئر یہاں پہ ہارڈوئر کو منیج کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ کلک کرنے سے یہ ہونا چاہیے ماؤس کے طرح یہیے کواپ کر سکتے ہو کیبورڈ کے طرح یہیے کام کر سکتے ہو اور مائک کے طرح آپ ریکوڈنگ کر سکتے ہو تو یہ سارے چیزیں کون منیج کرتا سسٹم سوفٹوئر منیج کرتا یہ ایک آپ کو پلاتفورم دیتا ہے پلاتفورم مطلب ایک انٹرفیس دیتا ہے اور اس انٹرفیس کے اوپر آپ گیمز کلتے ہو جیسے کہ فٹبال کا ایک دفعہ گرونڈ ہونا چاہیے گرونڈ نہیں ہوگا تو فٹبال کا آپ پہ کل ہوگے فٹبال اگر آپ کے پاس گرونڈ نہیں ہے تو فٹبال فالتو اسی طرح اگر آپ کے پاس گیم ہے اور آپ اس گیم کو کلنا چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ کمپیٹر کو سب سے پہلے اس کے سوفٹوئر دوگے تاکہ وہ آپ کے لئے ایک انٹرفیس create کر لے اب جیسے انٹرفیس create ہوا تو پھر آپ اس انٹرفیس کے اوپر اس گرونڈ کے اوپر گیم کل رہے ہوتے ہو تو سسٹم سوفٹوئر آپ کو ایک انٹرفیس اور ایک پلاتفورم دیتا ہے اس پلاتفورم کے اوپر آپ باقی ٹائپ کے جتنے بھی سوفٹوئر ہوتے جو آپ کے ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوتا ہے ہم پھر ان چیزوں کو اس پلاتفورم کے اوپر اس انٹرفیس کے اوپر رن کر رہے ہوتے ہیں اب ڈیفرنٹ ٹائپ کے سسٹم سوفٹوئر ہوتے ہیں جیسے کہ windows, mac, mac, apple جیسے یا iphone جیسے devices جو ہوتے ہیں اگر iphone کا کوئی computer laptop آپ لیتے ہو تو اس کی انسائیڈ ہم make operating system کو use کرتے ہیں یہ سارے سسٹم سوفٹوئر ہیں اور windows, mac, linux, unix ان کو ہم operating system بھی کہتے ہیں یہ computer کے ساتھ operate کرتا اور user کے جتنے بھی یہاں پہ کام ہوتے انہیں manage کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ window ہوتا ہے window ہر computer کی انسائیڈ چل جاتا ہے سوائے apple والے computer اور آج کل apple والوں نے بھی allow کیا ہے کہ آپ یہاں پہ window بھی ان کے computer کی انسائیڈ laptop کی انسائیڈ چلا سکتے ہو make صرف اور صرف لپ ان لپ ٹاپ کے اوپر چلتا جو apple والوں نے بنایا ہو apple کا جو computer یا laptop ہوتا ہے انہوں نے اپنا خود کا operating system بنایا ہے تو یہ operating system صرف اور صرف ان devices کے لیے create کیا گیا ہے جن کو apple والوں نے بنایا ہے اس کے بعد linux آ جاتا ہے unix آ جاتا ہے یہ کسی بھی computer کے انسائیڈ چل جاتے hacker اور programmer لوگ linux unix کو use کرتے سب سے easy interface یہاں پہ window کا ہوتا ہے تو windows ہر جگہ پائے آ جاتا اور apple والے devices laptop computer کے انسائیڈ آپ کو make ملے گا next اور last یہاں پہ آ جاتا ہے driver اور اس کے علاوہ antivirus وغیرہ چیزیں بھی آ جاتے ہیں وہ system software کی انسائیڈ پر drivers کا یہاں پہ کام کیا ہے تو car چلانے کے لیے زیر بات ہے ایک driver کی need ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک car بناتے اور اس کے انسائیڈ یہاں پہ ایک بندہ تو یہ بندہ کیا کہلاتا تو آپ کو یہ driver کہلاتا یہ جو بھی car چلا رہا ہے اسے ہم driver کہتے ہیں سیم اسی طرح computer کے انسائیڈ بھی drivers ہوتے ہیں اب drivers کا کام کیا ہے computer کے انسائیڈ computer کو چلاتے نہیں کہ آپ سمجھو گے computer ابھی چل جائے گا باگ جائے گا نہیں computer کے ساتھ جب آپ کسی اور hardware کو attach کرتے ہو جیسے printer آپ نے لائے آپ نے printer لائے اور printer آپ نے connect کر لیا computer کے ساتھ اور زیر بات ہے یہاں پہ جو printer hardware ہیں اسے آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے introduce کرنا ہوتا ہے computer کے لئے تو جب آپ computer کے ساتھ اسے attach کرتے ہو کچھ printer ایسے ہوتے جو automatic اپنے driver خود بخود install کر لیتے یہاں اپنے ساتھ ہی لے کے آ جاتے computer کے انسائیڈ پر جب آپ printer کو یہاں پہ اس کے ساتھ connect کرتے ہو آپ command دیتے ہو کہ چلو یہاں پہ data یہ کاغذ ہے یہ مجھے print کرنا ہے اور آپ print کا command دیتے ہو computer کو computer آپ کو error دے دیتا ہے کہ کوئی printer میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی driver اچھا یہاں پہ computer کے inside drivers کا پھر کام کیا ہوگا اس والے printer کو introduce کرنا اور چلانا سمجھانا computer کو یہی drivers کا کام ہوتا ہے inside computer اگر آپ use کرتے ہو scanner کو تو آپ نے ایک scanner لائے اور scanner connect کر لیا یہاں پہ computer کے ساتھ تو آپ کوئی بھی چیز scan نہیں کر پا رہے وجہ drivers missing ہیں سب سے پہلے آپ drivers install کر لو scanner کے اور وہی drivers computer کے inside آپ کا scanner allow کرتا ہے آپ کا scanner introduce کرتا ہے آپ کا scanner چلا رہا ہوتا ہے جب بھی آپ ان future computer کے ساتھ ایک نیا hardware connect کرتے ہو اگر وہ نہیں چل رہا تو سمجھ لو اس کے drivers missing گے آپ کو اس کے drivers install کرنے ہوں گے وہی drivers computer کو allow کر رہا ہوتا ہے چلو printer کے طرح کچھ prints نکال دو سمجھا چکا گا windows میں clinics unix تو یہ سارے operating system کہلاتے یہ computer کو own یا computer کو چلانے کے لیے کام آتے computer on نہیں ہو رہا آپ کے سامنے blank screen آ رہا ہے تو windows install کر لو اسی طرح mobile میں ہوتا ہے تو mobile کے inside بھی دو types کے آپ کو operating system ملتے ہیں اور دو types کے system software ملتے ہیں ایک android system software ہوتا ہے android system software اور ایک ہوتا ہے ios تو باقی mobile کے inside android operating چلتا ہے پھر iphone جیسے mobile کے ساتھ ios اور iphone operating system چل رہا ہوتا ہے باقی laptop use کر رہے ہوں تو laptop کے inside آپ یہ والے operating system use کرتے ہو یہ والے system software use کرتے ہو ان کے بینا computer نہیں چلتا hardware extra hardware آپ یہاں پہ computer کے ساتھ connect کرتے ہو printer scanner جیسے تو ان کے لیے پھر آپ کو drivers کی نیٹ پڑے گی drivers وہی printer کے ساتھ بھی آتے اور online بھی آپ download کر سکتے ہو سمجھا چکا ہوگا system software computer کو چلانے کے لیے سب سے پہلے system software کی نیٹ پڑتی ہے باقی جو software آپ use کرتے ہو جو آپ کام کرتے ہو وہ system software کے بعد آتے ہیں تو system software کا computer کے inside mobile کے inside ہونا لازمی ہے تاکہ mobile ایک دفعہ start ہو جائے چلنے لگے پر اس کے بعد باقی software کو آپ اس کی inside چلا سکتے ہیں باقی software کون سے ہوں گے باقی software کو ہم یہاں پہ application software یا تو apps بھی کہہ سکتے ہیں اب application software کا کام کیا ہے تو وہ software جو fulfill کرتا ہو complete کرتا ہو requirements کس کے requirements user کے requirements تو اگر آپ آپ ایک user ہو جو computer کو use کرتا وہ سارے user ہی ہوتے تو جو user ہے وہ computer کو اگر use کر رہا ہے جیسے آپ کو game کرنا ہے آپ کو یہاں پہ game ملا تو وہ ایک app ہے آپ کو calculation کرنا ہے آپ کو calculator ملا وہ ایک app ہے آپ کو excel ملا وہ ایک app ہے آپ کو presentation منانی ہے آپ کو powerpoint ملا وہ ایک app ہے دوسرے آپ خود install کرتے ہو اور ان software's کو ہم application software یا apps بھی کہتے ہیں تو وہ software جو آپ کے requirements کو پورا کرتا ہو ان types کے software's کو ہم application software's کہتے ہیں application software's کو design کیا گیا ہے تاکہ وہ specific type کے task جو ہوتے یا specific type کے user کے جو آپ کو messages کرنے ہیں آپ کو network create کرنا ہے اور network connection ایک بندہ یہاں پہ بیٹا ہے کسی اور ملک میں اور آپ یہاں پہ بیٹے ہو کسی اور ملک میں آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے تو آپ whatsapp کا use کرتے ہو اب whatsapp mobile کے اوپر چلتا ہے تو سب سے پہلے mobile کے inside آ جاتا ہے system software اور system software کے بعد آپ اس کے inside یہاں پہ install کرتے ہو app اور app install کرتے ہو play store کے تروں تو play store کے تروں آپ app کو install ڈال کرتے ہو باقی play store کے inside آپ کو کروڑوں apps مل جاتے کروڑوں apps مل جاتے تو وہ جتنے بھی apps ہوں گے ان سبھی apps کو ہم یہاں پہ application software کہہ رہے ہوتے یا تو apps کہہ رہے ہوتے تو play store کے inside جتنے بھی software آپ کو ملتے یا تو پھر آپ browser کا use کرتے ہو chrome کا use کرتے ہو computer کے inside computer کے inside chrome کو open کرتے ہو اور search type کے کام کر رہے ہوتے تو وہ software جو آپ کے task کو perform کر لے اور آپ کے problems کو solve کر لے آپ کے requirements کو پورا کر لے وہ سارے software application software کہہ computer کے inside application software کا ہونا نہ ہونا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر اس کے inside کوئی game موجود ہے computer کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر game software different types کے ہوتے جیسے browser browser آپ browsing کرتے ہو searching کرتے ہو Chrome Firefox Opera وغیرہ یہ سارے browser software کلاتے اس کے طرح searching کرتے ہو MS office کے inside آپ different type کام کرتے ہو office base جیسے document بنانا جیسے calculation کرنا جیسے database بنانا جیسے presentation بنانا تو اس type کام کرنے open کرتے ہو ویڈیو وغیرہ چلاتے ہو تو software کو multi media software کہتے اس کے علاوہ programming software آجاتے ہیں جن کے طرح آپ programs لکھتے ہو جن کے طرح code کرتے ہو جیسے VS code IDE Pycharm ہے اس type software کو programming software کیا سکتے باقی ان کو بھی الگ category میں divide کیا جا سکتا پر آپ simple use سمجھ لیں software جو computer کا help کرتے ہو computer کے لئے کام بناتے ہو یا computer کو چلانے کے لئے ہم use کرتے ہرڈ ویر کو چلانے کے لئے ہم use کرتے جیسے printer connect کرنا اس type software کو system software کہتے ان کے علاوہ جو software آپ use کرتے تو ان سبھی software کو application software کرتے ان کو install uninstall کر سکتے ہو تو یہ تھی یہاں پہ تیوری اور سمجھ آ چکا ہوگا application software کیا ہوتے system software کیا ہوتے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے تو computer کو on off کے لئے system software کا use کرتے ہیں باقی system software کے اوپر ہی ہم یہاں پہ use کرتے ہیں کس چیز کا apps کا تو use سمجھ لیں apps کو کون allow کرتا computer کے inside system software allow کرتا تو جب بھی apps use کرنے سب سے پہلے computer system software دے دو computer کے software دے دو اس کے بعد apps اور آپ کے hardware inside چھلنے لگتے ہیں اور کام کے قابل بنتے نیکس lecture سے ہم start کر رہے ہوں operating system تو یہاں پہ ہو جاتی ہے فائٹ آپ کی ختم fundamentals of information technologies کے inside جتنے بھی topics سے almost ہم maximum topics سے cover کر لیے اب جاتے ہی آپ computer کو practical سیکھنے کے لیے اور start کرتے operating system سے